اسلام علیکم دوستو میرا آنام ہے عثمان آپ دیکھتے ہیں گریٹ پاکستان چینل دوستو سعودی عربی ہے دیفنس منسٹر پرنس خالد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے ریاض میں پاکستان کے آرمی چیف چینرل آسی منیر کے ساتھ جو بائی لیٹرل اور ملیٹری کوپریشن ہے اس کو لے کر بات کی گئی ہے دیفنس کو لے کر لیکن حقیقت یہ نہیں ہے یہ تو چلے وہ کرتی ہیں کیونکہ کام ہے آرمی کا دیفنس سے ریلیٹر تو بات ہوتی ہے لیکن اصل میں یہ پہلے سے خبریں موجود تھی کہ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ہوگا اور شاید وہ پاکستان کے لیے پیسے لے کر آئیں ابھی میں نے آپ کو ماضی میں بتایا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کوئی تین عرب ڈالر اور یہ پاکستان ریکویسٹ کر چکا ہے سعودی عرب سے لیکن سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اب پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ شروع ہو چکا ہے جو کہ چار سے دس جنوری تکڑے کا سعودی عرب کا تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کیسے اب آرمی چیف پاکستان کے لیے پیسے لے کر آئیں گے اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کیونکہ سعودی عرب اور اس طرح کے باقی ممالک اصل میں ریلیشن رکھتی ہیں تو ہماری آرمی کے ساتھ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کی اتنی ویلیو ہوتی نہیں ہے جو آج تک پاکستان میں نظر آیا ہے تو اب اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو خود اپنے پیروں کے اوپر کھرے ہو کر پیسے حاصل کرنے چاہیے تھے اور پاکستان کی جو موشیت ہے اسے جو مشکلات ہیں وہاں سے نکالنا چاہیے تھا لیکن اب جب آرمی چیف جائیں گے اور اس دورے کے بعد یہ خبر آئے گی کہ پاکستان کو پیسے مل گئی ہیں اور یقیننگی آرمی چیف کی وجہ سے ملے ہوں گے بعد میں ساری چیزیں کھل کر سامنے تو آ جاتی ہیں تو پھر یہ کہنا کہ کیوں آرمی سیاست میں ملوث ہوتی ہے کیوں آرمی موشد کے معاملات میں ملوث ہوتی ہے یہ کوئی عجیب سا ہو جاتا ہے دیکھیں نا یا تو آپ آرمی کو مکمل الگ کریں کیوں ہمارے آرمی چیف جاتی ہیں اور پیسوں کی بات کرتی ہیں اور دنیا انہیں پیسے دیتی ہے کیوں ہماری گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جائے اگر ضرورت ہے تو پیسے مانگے اور پاکستان کو پیسے ملے تو یہ ہے کہ آرمی کو خود بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جو سیاستدان ہے وہ موشد سے بھی نہیں الگ ہونے دیتے اور اس کے علاوہ سیاست سے بھی نہیں الگ ہونے دیتے کیونکہ جب موشد کے معاملات میں آرمی چیف کا کسی بھی صورت میں دخل اندازی ہوگی تو یقینن آگے چل کر وہ یہ پوچھ سکتی ہیں سیاستدانوں سے پوچھ سکتی ہیں جو گورنمنٹ ہے اس سے پوچھ سکتی ہیں کہ موشد خراب کیوں ہے کیونکہ وہ پیسے لاکر دیتی ہیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان کی سعودی عرب سے یقینن اب پوری ہو جائے گی کیونکہ اب آرمی چیف چلے گی ہیں اور آرمی چیف جب بھی جاتی ہیں ہم یہ جانتی ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی خوشکبری آ جاتی گیا تو آپ دیکھئے کہ کچھ دن تک جو پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی وہ یہ کریڈٹ لیڈی ہوگی کہ سعودی عرب نے ہمیں پیسے دے رہی ہیں اور اب ہم مشکل سے نکل آئیں گے جبکہ یہ کریڈٹ اصل میں جاتا ہے آرمی چیف کو اور یہ جلد پتا چل جائے گا خیر دوستو دوسری ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ گوادر کا تین سو میگا وارٹ کا کول فائر پاور پلانٹ ہے اس مطلق بھی ہم نے کافی ڈسکیشن کی اور آخر میں جو خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ اب یہ نہیں لگایا جائے گا صاف سترے جو انرجی حاصل کرنے کے طریقے ہیں انہیں استعمال کیا جائے گا اور پھر خبر آئی ہے کہ جو منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولمنٹ ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپروف کر دیا ہے چھ ماہ کے دوران یہ پروجیکٹ فیزیکلی اس کے اوپر کام کا اگاتھ ہو جائے گا اور تیس ماہ تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ کیونکہ ایسا ہوگا کہ اسے لو کاسٹ انرجی پروڈیوس کی جا سکے اور یہ چائنا فنڈڈ پروجیکٹ ہوگا یعنی چائنا پیسے لگائے گا تو اب یہ سوچا گیا ہے کہ پروجیکٹ بنا لیا جائے کیونکہ پاکستان کو انرجی کی ضرورت ہے پاکستان نے جو چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی ہے جو کہ گوادر پورٹ اور گوادر فری زون کو رن کرتی ہے ان سے پوچھا تھا کہ گوادر فری زون گوادر پورٹ اور گوادر کے لیے کتنی بجلی کی ڈیمانٹ چاہیے تو انہوں نے بتایا تھا کہ آنے والے پانچ سالوں میں کوئی آٹھ سو میگا وارڈ چاہیے تو اس لیے شاید اب یہ لگانے جا رہی ہیں اور کیونکہ انویسمنٹ بھی یہاں چائنا کی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہے کہ لگا لیا جائے لیکن دوستو جو اصل آگے چل کر چیز آئے گی وہ یہی آئے گی کہ جو کول فائر پاور پلانٹ ہے وہ کیوں لگائے گے تنازات بھی کھرے ہو سکتی ہیں کہ اسے محول گندہ ہوتا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو چلیں ابھی تو یہ انویسمنٹ بھی چائنا کی ہے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو شاید لگانے جا رہی ہیں اور اگر یہ تھر کا کوئلہ استعمال کرتے ہوئے لگانے جا رہی ہیں جو کہ شاید یہ ہنڈر پرسنٹ یہی کوئلہ استعمال کریں گے اگر یہ امپورٹ کرتے ہیں تو پھر تنازات کھرے ہو جائیں گے تو یہ تھر کول کا کوئلہ استعمال کرتے ہیں تو پھر تو بچت ہوگی پاکستان کو سستی بجلی پیدا ہوگی آٹھ ہنو روپے کی پر یونٹ بجلی پرے گی لیکن اس کے باوجود فیوچر کیونکہ گرین انرجی کا ہے تو انہیں گرین انرجی کے ہی زیادہ پروجیکٹ لگانے چاہیے تو خیر یہ دوستو دوسری ڈولیمنٹ ہے کیونکہ اگر گرین انرجی کے پروجیکٹ نہ لگائیں تو تنازات بعد میں کھرے ہو جاتی ہیں تیسی ڈولیمنٹ کی طرف دوستو چلتا ہوں یہ فرنس آئل ہے دوستو کیونکہ فرنس آئل کی وجہ سے جو پاکستان میں بجلی ہے یہ کافی مہنگی بنتی تھی تو آہستہ آہستہ اب فرنس آئل کو سب سے نیچے کر دیا گیا ہے جو تھرمن پلانٹ ہے ان کے ذریعے سب سے اینڈ میں جا کر بجلی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو ریفائنریز ہیں ان کے پاس فرنس آئل بڑی مقدار میں جمع ہو چکا ہے اور اگر یہ ایکسپورٹ نہ کریں تو شاید انہیں بند کرنا پر جائے اپنا اپریشن یعنی جو ریفائنریز ہیں انہیں ہی بند کرنا پر جائے تو پچپن ہزار میٹرک ٹن سنڈے والے دن اتوار والے دن جو پاک ارب ریفائنری ہے ان کی جانب سے جو فرنس آئل ہے یہ ایکسپورٹ کر دیا گیا سنگاپور کو اچھی بات ہے اگر پاکستان کے پاس فضول پر ہے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کر کے پیسے کمالیے جائیں ابھی یہ کوئی زیادہ پروفیٹ ایبل تو زیادہ یعنی پیسوں میں تو ایکسپورٹ نہیں کر رہے لیکن چلیں ایکسپورٹ کر دیا ہے کیونکہ جو ٹوٹل سٹارک ہے اس وقت فرنس آئل کا یہ پانچ لاکھ بانوے ہزار ٹن بن چکا ہے جس میں ریفائنری کے پاس کوئی دو لاکھ تین تیس ہزار ٹن ہے آئل مارکٹنگ کمپنی کے پاس ایک لاکھ چیسی ہزار ٹن ہے اور جو پاور پلانٹ ہے ان کے پاس ایک لاکھ بہتر ہزار ٹن ہے مزید جو پاور پلانٹ ہے یہ نہیں اٹھا رہے کیونکہ جو تھرمل پاور پلانٹ ہے فرنس آئل سے جو بجلی بناتے تھے ان سے اب کم بجلی بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ یہ سب سے مہنگی بجلی بنتی ہے تو یہ بھی دوستو اچھی بات ہے کہ پاکستان فرنس آئل ایکسپورٹ کرے باقی دنیا کی ضرورت کو پورا کرے اور پیسے کمائے اور خود اچھے طریقے جو گرین انرجی ہے اور سستے طریقے ہیں ان کے ذریعے بجلی بنایا کرے کیونکہ ایسے میں ایک ٹو ایکسپورٹ کے ساتھ پاکستان کو چلیں کچھ پیسے بھی آ جائیں گے اور دوسرا یہ ہوا کرے گا کہ پاکستان اگر دوسرے میتڈ کو استعمال کرتا ہے بجلی بنانے میں تو پاکستان کی سستی بجلی بنا کرے گی خیر دوستو یہ معلومات میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرئیب کرنا ہے ہاتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا تکلی تنی تھا اللہ حافظ